اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری سے رخ پھیرے گا اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے گا اللہ کی اطاعت چھوڑ دے گا اس کی زندگی تنگی میں پڑ جائے گا اس کی زندگی مشکل ہو جائے گا وَمِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو آدمی میری یاد سے رخ پھیرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے ذمہ یہ حق ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کریں جو کھلا پلا رہا ہے اس کو یاد کریں اس کا شکریہ دا کریں یہ تو بڑی بڑی بے ضمیری کی بات ہے کہ پیدا کرنے والے کو بھی انسان یاد نہ کرے احسان کرنے والے کو بھی انسان بھول جائے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو تنگ کریں گے ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے اللہ کی احکام کی بجاوری بھی ہے یہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی احکام کی بجاوری کر رہا ہے یقیناً یہ آدمی اللہ کی ذکر میں ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ غفلت میں ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ غفلت میں ہے جو اللہ کی احکام پر چلتا نہیں وہ غفلت میں ہے اس کی زندگی تنگ ہونے والی ہے لیکن یہاں ٹہر کر ایک بات سوچنے کی ہے جس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں جو بے نمازی ہیں بلکہ خدا کے منکر ہیں ان کے پاس تو بڑی دولتیں ہیں عیاشی کی زندگی گزر رہی ہے بغاہر تو لگتا ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن حقیقت یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت و فرمابرداری میں رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے اور جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں تنگی ہوتی مفسرین نے لکھا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک انسان دولت کماتا ہے وہ دولت راحت نہیں ہے راحت کی ازباب ہیں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں خوب پیسہ کماؤں گا مجھے راحت ملے گی حالانکہ پیسہ جمانہ اور چیز ہے راحت کی ازباب جمانہ اور چیز ہے راحت اور چیز ہے جتنی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے بعض مرتبہ بیچینی پریشانی آفتیں بلائیں دشمن زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ دیکھنے میں آتا ہے یہ غریب غربت میں رہ کر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے اور ایک آدمی بنگلوں میں زندگی گزارتا ہے اور آگے پیچھے خادم رہتے ہیں مگر وہ بیچین رہتا ہے رات میں اس کی رات نہیں کرتی دن میں وہ باہر لوگوں کے سامنے نکل نہیں سکتا قرآن مجید اسی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ حقیقت ہے اگر کسی کی زندگی میں سکون چاہیے اللہ کی عبادت اللہ کی فرماورداری کے بغیر سکون نہیں آسکتا اور ظاہر ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہوا کہ اللہ کی یاد نہیں ہے خوب دولت ہے زندگی تنگ ہوگی دولت کے ساتھ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا ایسے لوگوں کو جو اللہ کو یاد نہیں کرتے قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گویا کہ دنیا میں تو آنکھیں تھی آخرت میں آنکھوں سے محروم رہے ایسے لوگ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہیں گے قَالَ رَبِّ حَشَرْتَنِي قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي آمَا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی میں دنیا کو دیکھتا تھا دنیا کی ترقیوں کو دیکھتا تھا دنیا کی دولت کو دیکھتا تھا پہاڑوں دریاؤں ندینالوں برستی بارش کو میں دیکھتا تھا یہ کیا ہوا کہ میں آج تو اندھا اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات کہیں تو دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اندھا تھا جب تو دنیا میں آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے آج اندھا اٹھایا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا دنیا میں تیرے سامنے ہماری نشانی آتی تھی لیکن اللہ کی نشانیاں کو دیکھ کر تو اور وہ فکر نہیں کرتا تھا تیرا بینہ ہونا اندھا ہونا برابر ہے دنیا میں ہم نے آنکھیں دی تھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر تو اللہ کو پہچانتا آج تجھے اندھا اندھا اس لیے اٹھایا گیا کہ تُنہیں دنیا کی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُنْسَا جیسے تُو دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کو بھلا بیٹھا آج تجھے ایسی ہی بھلایا جائے وَكَذَلِكَ نَجْزِ مِنْ أَصْرَفَ یہ صرف تیرے ساتھ ہی ماملہ نہیں ہوگا ہر اس انسان کے ساتھ یہ ماملہ ہوگا جس نے زیادت ہی کی ہے گناہ کی زندگی گزاری ہے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ انجام اس کا بھی ایسی ہی ہوگا جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین نہیں کرتا گویا کہ بتایا گیا کہ یہ انجام ہر اس آدمی کا ہونے والا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا اب ماننے کے باوجود اس کو بھولتا ہے فرماورداری نہیں کرتا اور رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا رب پر یقین نہیں کرتا ایک تو دنیا کی سزا اور ایک آخرت کے سزا ہے اب ذرا بتاؤ آخرت کی سزا کیسی سزا ہو اللہ تعالیٰ نے آخیر میں بتایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ أَشَدُّ وَأَبْقَى آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی سزا آخرت کے سزا کے مقابل میں تھوڑی سی سزا ہوتی ہے دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے اور دنیا کی سزا کا حال یہ ہے آج ہے تو موت پر وہ سزا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی سزا ایسی سزا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا اور آخرت کی سزا میں بڑا فرق ہے دنیا کی سزا تھوڑی ہے آخرت کی سزا بڑی ہے دنیا کی سزا ختم ہونے والی ہے آخرت کی سزا ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چار آیتوں کے ذریعے انسان کو دعوت دی گئی کہ وہ نیکیوں کی طرف آئے وہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے وہ انسان گناہوں کو چھوڑے غفلت کی زندگی سے توبہ کرے حقیقت میں زندہ انسان تو وہی ہے جو اللہ کو یاد کر کے زندگی دیگار گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے یہ آیتیں پڑھنے کے بعد خود بخود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں میں کس حال میں زندگی گزاروں میرے رشتہ دار میرے دوست احباب دنیا کی کروڑ ہا کروڑ آبادی کیسے زندگی گزار رہی ہیں نہ صبح اللہ یاد آئے نہ شام اللہ یاد آئے نہ خوشی میں اللہ یاد آئے نہ بیماری پریشانی میں اللہ یاد آئے تو پھر انسان کو اللہ کب یاد آئے یہ آیتیں دعوت دے رہی ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ اللہ تعالی عمل کی توفیق تعاف فرمائے